کہ اللہ کریم نے قرآن کے عدد فرمایا یا عجوہ اللہ زینہ آمن تک اللہ اے ایمان آلیوں اللہ تو دردے رہو وقت ابو علیہ الوسیلہ کہ خدا کا پہنچندہ وسیلہ تلاش کرو لگل سمجھائیے تو چلال ناکو سکھو کہ فرمایا کہ خدا کا پہنچندہ وسیلہ تلاش کرو اور سوالیں ہیں کہ خدا تک پہنچندہ وسیلہ کون لوگ نے تو یاد رکھو کہ حمد اللہ تعالی اصلوں کا کا یقیدہ ہے اصلوں کا کا ایک ایمان یقین ہے کہ خدا تک پہنچندہ وسیلہ اللہ دے نبی بھی نہیں اللہ دے ولی بھی نہیں اللہ دے نبی بھی اور اللہ دے ولی بھی نہیں اور دیڑا بندہ آنکھے کہ نعوذ باللہ میں جالے اے نبی وسیلہ نہیں انہوں صرف ایک گل سمجھونی ہیں ان واقعوں کے تب ہی قرآن پڑے ہو گیا تو اے جی انگلہ نہ کرے آنکھ اور سنو میں قرآن جو دلیلہ دے لکھا سب تو پہل دلیل حضرت موسیٰ علا نبی کے آنکھ اے حضرت موسیٰ کون آنکھا بلو تیسے گل آنکھا حضرت موسیٰ اللہ دے نبی آنکھا تے حضرت موسیٰ علا نبی اللہ آپ دیڑی کون بھانا اللہ نے قرآن فرمایا تابوت سکینہ تابوت سکینہ کا فکر موجود ہے اے ایک تابوتا اے صدو کا جڑا ترائے ہاتھ لمح تے دو ہاتھ چورا یاد رکھنا ترائے ہاتھ لمح تے دو ہاتھ چورا اور اے ہاتھ جڑے ارب دلوگر اے نونا تسلیم کر دے اے چھو لے کے اے پورا ہاتھ تسلیم کر دے ترائے ہاتھ لمح تے دو ہاتھ چورا اے صدو کا جڑا دلگری دے بڑے ہوئے اور اس تے اندر تبرکات موجود ہیں جناب موسیٰ علا نبی کے نام آپ دا اصحاب موجود جناب حرون علیہ السلام آپ دا امام شریف موجود اور مختلف قسم لے تبرکات ہیں تے حضرت موسیٰ دی قومنو کوئی مشکل بڑے گا تے او تابوت سامنے رب بہان اللہ انہیں یارو جیوارکات ہیں تابوت نو سامنے رب کے دعا کر دے تے اللہ کریم انہیں مشکلات نو دور کر دے گا تے جس ویلے جانگ لگ دی او تابوت نو سامنے رب کے دعا کر دے گا تے اللہ کریم انہیں فتح اٹا کر دا میں سے ابھی تمہیں گل کرنا چاہنا ہوں اگر موسیٰ اللہ نے نبی جناتا صندوق وسیلہ بان سکتا ہے جدے واسطے پوری قینات پڑی گئی ہو وسیلہ نہیں توجہ ہے پہلی دلیل ایک ادھی ہوں میرے کوئی اتنا وقت میں کہ میں تفصیل آل جانا ہوں دوجہ سپارے دے گا تابوت سکینہ کا ذکر ہوں دے گا اگر کوئی پڑھنا چاہ رہے گا انہوں ضرور متعلیہ کرے گا تو انہیں بتا لگے گا کہ تابوت سکینہ شاید ہوئی ہے نمبر دو حضرت مریم سلام اللہ علیہ جس ویلے اللہ کا فرشتہ انہوں نے کھول آیا کہ انہیں آکے آکھیا اے مریم میں تنک پاک بچہ دینا وزدہ آئی انہوں نے بچہ دینا لکھوں جنگ ہو رہی گیا اللہ جس ویلے ایک غالب کی تھی کہ گویا پتا چلیا دین والا تے اللہ پارا وسیلہ پہ جبریل بانے گیا کہ جیڑا بندہ ایک غالب بنے نا کہ فلانا ولی میرا وسیلہ ہے کہ غلاب بھی میں ولی دیڑی نہیں وہ بندہ خوش رہتی وہ گناہ دار ہے جس بندہ تا اے عقیدہ ہوئے کہ دین والا تے اللہ اور واسطہ انہوں نے دینا ہے کیونکہ اے اللہ کے قریب نے دروا تکا ہے اسے قل سمجھ آگئی ہے تو تاروت سکینہ بھی سمجھ آگیا حضرت مریم دی قل بھی قرآن سے سمجھ آگئی ہے اور تریجی قل جس ویلے حضرت موسیٰ کو ہی دور دے گیا کہ پچھے جیڑی قومہ وہ بچڑے بھی نفعادت شروع ہو گئی جس ویلے انہوں نے بچڑے بھی نفعادت شروع کر گئی حضرت موسیٰ علانویہ آپ واپس آئے آپ نے آپ نے میرا حضرت حرون والا کے داڑیوں میں پیاس آپ نے تمانچے مارنا شروع کر دیتے اللہ کے قرآن آگئے حضرت حرون نے فرمایا لا تاہوہ بھی لے جاتی میرے بھائی میں نے داڑی تو نانا میرا کوئی قصور نہیں وہ سوالے ہیں وہ سامری جاتو کرنے وہ بچھا بڑھا لیا بچھنا بڑھا لیا لیکن وہ بولے ہاں کی میں سامری نے آکھا کہ جس ویلے جبریل آیا انہوں نے گھوڑے دی جڑھی تاہو کا اس گھوڑے دی جڑھی ہاں لگتا انہوں نے تلے لگنا لی مٹی او میں چاہ کے اس بچھے دے موں دے وچھ پائیے در اپنے زبان آتا کھا آلا میں آکھا سامری اگر جبریل دے گھوڑے دی مٹی چاہ کے او موچ پاوے اچھا بولنڈا کھوے تے وسیلہ بڑے جبریل جس وقت رب بول کائناب بڑی ہوں وسیلہ نہیں ہوتا آرہا در اچھی عباد نہ کرو سلام آرہا پرائے دلیلہ چوتھی دلیل وقت پران چھو دیڑ لگا حضرت یوسف علیہ نبی انا جس دلے مالک بندار ایک سردار آ اس مالک بندار میں یہ کام کیتا اس نے آکے حضرت یوسف دی برامہ پول آیا تے یوسف دی برامہ نے آکیا اے ساتھا نشو اے غلامے اس کا کیا بیچڑا نے انہا کیا بیچڑا سے تہایا وی دیرم نے لکھے کتنے یہ لکھایا ہے وی دیرم نے یوسف ممیچیا اُتھے انہا ایک دستاوین لکھائی دستاویز یہ لکھائی کہ جناب اے نشو اے غلامے اے تُسی اتنے پیش اہدار مین پر دیندے ہو یہ میں تُسی اسلام لکھیں دے ہو این جناب اے یوسف دی برامہ نے اے لکھ کے دلتا اے دینا ساتھا اور کوئی تعلق نہیں اے ساتھا نشو اے غلامی اور اے تھے بہت بڑے آلِ محدث قدرین نے علامہ غلام رسول سندی صاحب انہا دی میں تفسیر پڑھ دا پیا انہا نے لکھیا جس میں برامہ نے ایک کمیٹمنٹ کیتا نا کہ حضرت یوسف نے کہ دوں اپنے برامہ آلوے کیا انہا کیا ایک کار یوسف نے پیرا ہو بیڑیاں پو اتھا چھاکڑیاں پو اے نشو اے غلام نے کہ نائی نص نہ کہا ہے جس میں لکھ نہیں کہا جو ہی نا کہ خدا دی کس میں توجہ میرے آل کرنا جڑے جوڑے حضرت یوسف نے بولے تھے آپ نے فرمایا برامہ تُس ہاتھ میں غلام کیتا ہے اللہ کو ہڑی مدد کرے جوڑے ترہم کرے قربان نے وہاں بھلا بھلا دعا دے رہا جس لئے اتنی کارل ہوئی تھی انہاں نے گے گم کیتا مالک مددار میں اپنی جڑی سواریاں جہ دے اُتھے پلانا ملک اور ننگا اُتھے کوئی شہر بھی نہ ہویا حضرت یوسف نے اُتھا دیتا گیا حتھا میں بچھا چھاکڑیاں پہ بھی ہیں میرا نبتہ یاد ہے رہنا میں وسیلے دکھا دیا گیا جندا اگو جا کے سمجھ اسی رسیلہ کی میں ہے حضرت یوسف نے حتھا چھاکڑیاں پہ بھی ہیں پیرا میں بچھا بھی ہیں سواری پہ بھی آتا گیا تاکہ یوسف نسے میں بھی ہیں جس لئے پیرا چھوٹ بھی ہیں پہ بھی ہیں حتھا چھاکڑیاں پہ بھی ہیں اے ان سفر کنام جو مصر دیتا شروع ہو گیا جس لئے راہ دے اندر پہنچے آپ رات میں بتا ہے کہ جناب یوسف اللہ نبی اینہ آپ نے مانے کبرہ آپ نے اپنی عبادت پیار کیونگا ہے اے انشیعہ آتا اچھا بھال کا حصوؑ آؤ میرے مسلمان بھائیوں جتو جناب یوسف اللہ نبی اینہ آپ روویرہ نے پیٹھ لتائے جتو جناب یوسف اللہ نبی اینہ آپ جندے چلدے آپ پڑھی مانی کبردے جناب یوسف اللہ نبی اینہ اپنی سوائل کو تھلے اندرے نے اپنی ماں نے خبر دے نال پڑ گئے لے اپنی اکھا جو آنسو آگے آپ نے فرمایا اے میری ماں آج شدہ ہوں نہیں آہا آج آپ نے پھوٹر دیا لکھوٹر کھیا تیرے پھوٹر دے ہتھا دے میں چاہتے پڑیاں پہ گئے پیرا دے اندر پیڑیاں پہ گئے وہ لوگوں کو قربان جوا جنابی یوسر دے صبر کو جڑے میرے خاص راگے گیا وہاں نے بے کھیا ہے یوسر پہ نظر نہیں آ رہے ایک ہمچھی دکھ یوٹی ہے جلدی جلدی باپس آگے آئے آگے کیوے کھیا ہے جنابی یوسر ملا نمی اے نام آپ نے مہاں بھی مبر دے ضرور قطار ہو رہنے وہ نے جنابی یوسر نو کھوٹے مارنا شروع کر دیتے جنابی یوسر نو مارنا شروع کر دیتا ہے لوگوں ڈرگ اوڑ رہیے تھکتا اوڈڑ لاک پہ آئے مٹی اوڈڑ لاک پہید جلے میرے یوسر دے والا دے مٹی پہیئے جنابی یوسر دے روکے آنکھے آئے اے لوگوں اے ماں نسیہوڑا گلا کوئی نہ میرے مانی کرونا میرے دے ظلم نہ کرونا انہ نے کھا کیا درے بھیانے ساتھ جا کے آ تو اپنے بھینا بان تو نسیہوڑا ہے تو اپنے مال بان تو نسیہوڑا ہے تو ایسا گلا بھی کھڑا قدیمہ اپنوں یاد کرنا ہے قدیمہ اپنوں یاد کرنا ہے اللہ اکبر کا بیرا اسی ہسے میاں سے اپنے مرمائے آئے اے پھل گئے یار محمد کا محالے دلیں کہنا یہ ہاتھ مرسیہ اور یار محمدی دلیں کہ یوں لگے لا ہتے جائے کیے ہاتھ مرسیہ مرسیہ ہاتھ رسول صلی اللہ کلے اترے نا آپ نے سواری کو ہب شیرے ٹھوٹے مارنے شروع کر دیتے میں دل کرنے مسیلے دیے لفظیں نہیں چلکھنا جس میں نے پھوٹے مارے انہاکیا ساتھ چاکھیا کہ لے مالکہ نے پھولا کہ یہ نسی ہونا قدیمہ اپنے یاد کرتا ہے قدیمہ اپنے یاد کرتا ہے حضرت جو سب نے فرمایا مرگو میں نسی ہونا اس میں نے پھوٹے مارنے شروع کر دیتے حضرت جو سب دیرکھا چوان سب آگے آپ نے اپنے ہاتھ چھا لیا درہوچی جواد ہے درہوچی بات ہاتھ چھوان سب آگے آؤ میرے بیم جڑے ملے جناب یوسف والا نبی ہے نا آپ نے پھوٹے مارے گئے کہ اللہ دے نبی نے اپنے ہاتھ چھا لیا اللہ دے نبی نے ہاتھ چھا کے کیڑی دعا مگیے جناب یوسف نے فرمایا اے میرے اللہ اگر میں بنا دارا کہ تنو میرے پاکہ ابراہیم دا باستا ہے میں نے تنو پاکہ ابراہیم دا باستا ہے پاکہ یاپور دا باستا ہے پاکہ اس وقت دا باستا ہے اللہ وہ ان پر جبی رہا جو دو جنابی یوسف نے ہاتھ چھتے ہیں آپ نے اکھا چھوان سوا گئے ہیں اللہ نے فرشتے دیا چیخا بھی نکل گیا خورا بھی رونڈ لگ پھئیا روکے آدیا اے مولا آج کیا آجا میں آجا تیرا پلدہ کھولا پی آئے اے دے رونڈ نال آجا ساڑھے دل بھی آگے ساڑھیا دل دیا تھڑکنا سے رو گئی آگے اے شیوان سے بھی آسا فرما دنے کہ جنا دل آ وہ جنے کہ سماحہ آیا آجا تیروڑا کم ہے مولاس آئیں آجا TON وہ ساڑھے دل دل آجا نال آجا ساڑھے دل دل آجا رو گئی آئے کم ہے آجا تم تیروڑا آجا آگا ہائی آجا مولاس آگا آجا آجا تو حضرت علامہ مولانا قرآن میں رسول سعیدی صاحب دلکیا جبریلِ امین آگیا گناہ کہ سویا حکم دے میں ہم مرطلی زمین تپا سا پرتانہ چھتا تلی زمین تپا سا پرتانہ چھتا آپ نے فرمایا کہ اے جبریل کالنا کال میرا رب بڑا خیمیا جبریلِ امین لیا کہ ٹھیک سویا آپ نے جمعہ اپنا پر مریا ہر پاسے دیرا چھا گیا ہر پاسے ہمیرا چھا گیا سناٹا چھا گیا لوگ بڑے ہرانی کی دورتی شکل مدر نہیں آرہی اس میں مالک بنتار جڑا سردارہ قبیلِ لیا تو ساکھا میں کئی باری تو لگیا کئی باری لگیا آج تک میرے دار ایسا واقعہ نہیں ہوتا فرمایا کے وجہ اے کس نے میرے دنی کی تھی جیدی بجا دن آج ہر پاسے سناٹا چھا گیا اس میں نے ہمشی غلام آیا اس کے لئے ہورتے کوئی نہیں جڑا غلام رب کے لئے ہم دے گا وہ دے مو دے میں تھپڑ مار دیتا ہے فرمایا کے ظالمان تو ساڑھے بار سے ظلم تا سمان پیدا کیتا جلدی کرو انہوں لے کے آؤ حضرت یوسف والا نبینا آگ میں لے آیا گیا وہ سردار حاصل دور کی عرض کرتا ہے کہ اے نوجوان اہل بھڑکے ہیں اگر چانا ہے تھی انہوں تھپڑ مار لے جنہیں دل نہیں بتنا لے 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 لیکن دعا نہ کر دیل کرتے ہی تھی ماف کرتے آپ نے فرمایا تھا ہم نہیں تلو ماف کیتا تھے میرے رابے نے بھی ماف چھو کہ ہر پاس سے روش نہیں آگئی سورج تلو ہو گیا لوگ بڑے حرام ہیں روزانہ کو جڑا مالک ہے وہ اوٹ کے جنابی یوسف دی سیارت کرتا کہ پتہ لگے آپ اے روش نہیں ریڈی آئیے کہ یوسف وسیلہ بڑھیں یا نہیں بڑھیں کچھ ہی آگنا نہیں بڑھتا